موسیقی جاری رہے گا تو آپ کو اس طرح کی جو ہے وہ ذہمت جو ہے وہ اٹھانی پڑتی رہے گی آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ایویڈنس جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو اس بات کی تصدیق کرے گی کہ یہ ایک فتنہ مارچ ہے یہ اس قوم کو تقسیم کرنے اور ایک فساد برپا کرنے کی ایک سازش ہے اور جس طرح سے اس کے ایک قریبی ساتھی نے آج سے چار دن پہلے یہ کہا کہ یہ ایک خونی مارچ ہوگا اور اس مارچ میں مجھے خون ہی خون نظر آ رہا ہے اور مجھے لاشے گی نظر آ رہی ہیں اور مجھے بڑے بڑے لوگوں کے جنازے نظر آ رہے ہیں اس پر اس بندے کو فوری طور پہ کیونکہ وہ گھر کا بیٹی تھا اس سے فوری طور پہ جو ہے وہ بغیر فارمیلٹی پوری کیے جو ہے اسے پارٹی سے نکال باہر کیا ہے حالانکہ جو نوٹس جاری کیا تھا اس میں کم از کم ساتھ اور نارملی پندرہ دن تو جواب دینے کے لیے ہوتے ہیں اور آپ نے اس کو تیسر دن جو ہے وہ فارغ کر دیا کیونکہ اس نے وہ بات قوم کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھ دی یا اس سے جو ہے وہ یہ بات ہو گئی دورنگ پریس کانفرنس جس سے آپ کا یہ انتہائی ملک دشمن اور گٹیا اجنڈا جو ہے وہ بے نکاب ہو گیا ہم یہ پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے یہ قوم کو تقسیم اور قوم کے جوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے یہ اس ملک کی تباہی چاہتا ہے یہ سیاست دان نہیں ہے اس کا کوئی جمہوری رویہ بھی نہیں ہے اگر اس کا جمہوری رویہ ہو تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حضب خلاف ہو اگر یہ سیاست دان ہو تو یہ کہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کو میں چھوڑوں گا نہیں اس کے ساتھ بیٹھنے سے میں مر جانے کو ترجیح دیتا ہوں یعنی یہ بات جو ہے یہ کوئی سیاست دان کوئی جمہوریت پہ یقین ایمان رکھنے والا بندہ کر سکتا ہے یہ صرف ایک فتنہ یہ بات کر سکتا ہے اور یہ فتنہ جو ہے اپنے اس شیطانی کھیل کو اس شیطانی مارچ کے ذریعے سے جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے یہ یہاں پہ اسلام آباد آکے جلسہ کرنا تو اس کا مقصد نہیں ہو سکتا اور ان جگہوں پہ جہاں پہ سپریم کورڈ نے جن کا تیین کیا ہے وہاں پہ جو ہے وہ درنا دینا بھی مقصد نہیں ہو سکتا مقصد اس کا یہی ہے کہ یہ لاشیں گرائے امن و امان کی ایسی صورتحال پیدا کرے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ لوگ علج پڑے اور اس علجاؤ میں یا اس وائلنس میں یا تو دونوں طرف کے ایکشن سے کوئی جو ہے وہ اسے لاشیں مل جائیں یا پھر اس دوران اس کے اپنے بندے جو ہیں وہ کام ڈال دیں وہ جو ہے وہ اپنے ہی بندوں کو جو ہے وہ ان کی لاشیں گرائے دیں اور پھر وہ یہ کہ جی یہ تو لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو ہے یہ یہ کیا ہے اور اس مقصد کے لیے یہ اسی قسم کی تیاری میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور یہ ایسا مافیا ہے کہ نہ اس کو اس بات کی کوئی شرم ہے کہ جو یہ کرنے جا رہا ہے اس سے ملک کا کیا کس حد تک قومی نقصان ہوگا